موسیقی جلے کی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کا وعدہ بس یہی ہے ایک ارادہ آج ہی لگائی اپنا پدمیش ڈیجیلل سٹ اپ بوکس نمشکال آپ دیکھ رہے پدمیش 247 کشنا سنڈے کے ساتھ نیوز بلیٹن کی شروع بات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے باگدیو پہاڑی پر اجیاد بیکتی کی جلی ہوئی اوستہ میں ملی لاز پولیس نے شروع کی جانچ بڑی تالاپ سے اتکرمن کاروائی کا ویرود سورو ہوا انشت کالین دھرنا واراسونی کے لگو نے ریلوے کی کنیکٹیویٹی بڑھانے سیدھی مہانگرو تک ٹین چلانے کی رکھی مانگ ڈاؤن سرورنے بڑھائی مہاویدیا لیکی شاتروں کی پریشانی پنجیان سے ونچید رہ گیا شات کرناپور تھانا چھتر کے انترگت آنے والے گرام بیلگاو کی باگدیو پہاڑی میں ایک اجیاد بیکتی کی ہتیا کرنے کے بعد اس کے لاز کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اس واردات کو اجیاد آروپی کے دبارہ خدیت کی گئی کرناپور فولیس نے موقع پر پہنچ کر اجیاد بیکتی کی جلی ہوئی اوشش برامت کیے مہا اس ویکتی کی ہتیا کرنے کے آروپ میں اجیاد آروپی کے ویرود ہتیا کا اپراد دچگار جاچ پڑھتا سورو کی ہے پرافت جانکار کے نصار چوویس جنوری کو دو پر گیارہ بجے سکدیو راوٹے کھانا کھانے کے بعد اپنی پتنی نیرمالا بھائی کے ساتھ روجانہ کی طرح ہی دونوں گھر کے لیے گرام بیلگاو کے جنگل میں جلاو لکڑی لینے گئے تھے دونوں پتی پتنے لکڑی کو جھونٹے جھونٹے باغ دیو کی پہاڑی پر پہنچے تو دونوں نے پہاڑی پر کسی ویکتی کی جلی ہوئی لاز دیکھی ایک فروری کو سکدیو راوٹے نے ہمت کر کے اس گھٹنا کے سمبند میں گاؤں کے چوکیدار سہیسرام ناگدیو کو بتایا تب سہیسرام ناگدیو کے ساتھ سکدیو ریپورٹ کرنے دو فروری کو پولیس چوکی کنی پہنچے اور اس گھٹنا کی ریپورٹ کی تھی کنی پولیس نے موقع پر پہنچ کر باغ دیو پہاڑی سے اگیاد ویکتی کی جلی ہوئی اوشیش پرامت کی اس اگیاد ویکتی کی ہتیا کرنے کے بعد اس کی لاز جلا دی گئی تھی مرگ جاج کے اوپران تھی اس ماملے میں اس اگیاد ویکتی ہتیا کر اس کی لاز کو جلا کر ساکچ مٹھانے کے عاروپ میں اگیاد عاروپی کے ویروت دھارہ 302-201 کے تحت اپرا درچ کا جانچ پر تال شروع کی گئی ہے کسانوں کو امانک بیچ پردائی کرنے کے ماملے میں اوپسنچالا کرسی ایبوم ادھی سجد ادھکاری راجیس کھو براغڑے نے جلے کے تین کرسی آدھان سمگری ویکرتاؤں کے بیچ ویکرے لائسنس نیلمبیت کر دی ان ویکرتاؤں کو سنوائی کا اوثر پردان کرتے ہوئی 21 دنوں کے بھیتر سمکش میں اوپسیت ہو کر اپنا پکچ پرسطوط کرنے کے لئے کہا گیا سمجھ سیما میں سنتوز جنگ جواب پرسطوط نہیں کرنے پر ان ویکرتاؤں کے لائسنس نیرس کرنے کی کاروائی کی جائے گی اوپسنچالا کرسی راجیس کھو براغڑے نے بتایا کہ امانک رشی آدھان سامگریوں پر کرسی بھاگ کے دبارہ ساتت کاروائی کی جاری ہے اسی کڑی میں جلے کے بیچ نیرکشکوں کے دبارہ بیچ کے نمونے لے کر پردیش کی عدی سوچیت پریقشالا کو انکران پریقشان ہیتو بجائے گیا تھا جس میں ویکرتاؤ میسلز، حلگر کرشی کندر لانجی، سائی کرشی کندر کٹنگی پاردی، ٹریڈرز، گھرنافور کے بیچ امانک پایا گیا جلے کے بھیتر چیٹ فنڈ کمپنیوں کا مکر جال بھولے بھالے لوگوں کو بھوشے کے سونہرے سپنے دکھا کر پیسے چمپت کرنے کی کئی گھٹنائے ہو چکی ہے اسی کڑی میں ویکن کمپنی کی جمع کرتاؤں کے دوارا جیلا فرساسن کے سمکچ اپس دیتھو کر پیسے واپس کرائے جانے کی مانگ کی گئی بھئیر تیسل کے اکوا نگمہ گاؤں سے پہنچے گرامینوں نے بتایا کہ 5 سال پورو ویکن کمپنی میں انہوں نے پیسہ جمع کیا تھا لیکن سمی پورا ہونے کے بعد بھی پیسہ واپس نہیں مل پا رہا ہے اس ماملے کے لیے ان کے دوارا بھئیر سے لے کر بالکھاڑ تک پہلے بھی شکایت کی جا چکی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہم پیسہ جمع کر رہے تھے تو ہم کو پیسہ چاہیے 5 سال پہلے چھو گئے اب ہم ہم ہمارا گاؤں کو لڑکا ہے واؤی دن دیر دیانگ بولا ہے اب تو دیا ہے کہ نہیں ہم کوئی یہ نہیں پتا ہمارے تو پچاس ہزار ہے میرے پتی کے نام میں پچیس ہے اور میرے نام میں پچیس ہے اپ بھوکتہ پرکوشت فورم کے اپادھیکش نے بتایا کہ ان کے دبارہ ویلکین کمپنی کے سنشال کو اور ڈائریکٹر کے ویرود ایبھائی آر ایک سال پہلے کروائی جا چکی ہے لیکن اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی جلا فرساسن کے دبارہ سبھی جمع کرتا ان سے ان کے باؤن پیپر کی فوٹو کافی سمبندیت کاغٹ کے ساتھ جمع کروائے گئے تھے یہ بادہ کیا گیا تھا کہ سمیں رہتے سب کا پیسہ واپس کروائے جائے گا لیکن پیسہ ڈوبونے والے پھرار ہو گئے اور آج بھی جمع کرتا سرکاری کاریلے گیج شکر لگا رہے دو ہزار اکیس میں ہم لوگوں نے ویلکین کمپنی کے خلاف آویدن دیا تھا جو بالا گھاٹ لوکل کی کمپنی ہے جس میں ایک کمپنی مالک اور ساتھ ڈائریکٹروں کو خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی جس میں سے کمپنی مالک اور دو ڈائریکٹروں کو جیلا پرشاشن دوارہ گرفتار بھی کیا گیا تھا جس میں سے چھے لاغ روپ ایک سیکیورٹی جمع کرنے پر دو لوگوں کی جمعانت ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی چار ڈائریکٹر بالا گھاٹ جلے کے فرار چل رہے ہیں جس میں سے پیپر جھری سے دو ہیں ہٹٹاس یونی سے ایک ہے اور نیور گاؤں سے ایک ہے یہ چاروں کی جو ہے ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے لوگ پریشان ہے نیویسک پریشان ہے ایجنڈ پرطاڑیت ہو رہے ہیں اسی سمبند میں آج جلہ کلیکٹر صاحب کے پاس ہم لوگ آویدن دینے آئے ہیں کہ چار بیکتیوں کی گرفتاری جل سے جلد کی جائے اور ان کی چل اچل سی سمپتی جو ہے وہ کور کر کے نیویشکوں کا پیسہ بٹوایا جائے بالا گھاٹ جلے سے اور مہاراست سے لے کر کم سے کم نو سے دس ہجار نیویشک ہیں اور دو سے دھائی ہجار کارے کرتا ہے جس میں کل ملاک اگر دیکھا جائے تو ریالی سٹیٹ ویلکن ریالی سٹیٹ کمپنی اور ویلکن سوسائٹی کمپنی میں دو سے دھائی کرو لوگوں کا نیویش ہے کے اندر سرکار کی آتی مہتف کانکشی یوجناوں میں سے ایک پردھان منتری آواز یوجنا بے تہا سا مہنگائی کی بھیڑ چڑتی ہوئی دکھائے دی رہی ہے اس یوجنا کے انترگت گرامین شیطروں کو دیڑ لاک ایبا شہری شیطروں کے لیے ڈھائی لاک پرتی آواز کے حساب سے راجشی جاری کی جاتی ہے اور اسی حساب سے نیرمان کاری کے مابدند تائی کیے گئے بیڑتی مہنگائی کے کارن یا راجشی ناکھا بھی سابید ہو لی ورس 2016-17 میں پرارم ہوئی اس سمیہ کے آواز کا بجٹ ایبا مابدند آج بھی یتھاوت ہے کنٹو مہنگائی شار گناہ بڑھ گئی ہے اور اس مہنگائی کے دور میں پکے مہکان بنانے کا سپنا ادھورہ رہ سکتا ہے لالبارہ جنپ پنچیات کے انترگت ورس 2022 تھی اس کے لیے پی ایم آواز کے لیے 7785 مکوان سکو ریت ہوئے اس میں سے 6,714 ہیدگرائیوں کے خاتے میں 25,000 روپے کی پراثم کیسٹ ڈال دی گئی اور ہیدگرائی نے ویوستیت کچھے مکان کو ٹوڑ کر پکا مکان بنانے کے لیے نیو رکھنا پرارم کر دیا ایوم جو راشی پراثم کیسٹ میں ملی ہے ایوم راشی مکان توڑنے وہ انی سامگری میں کھرچ ہو چکی ہے ایسی سٹی میں چھت لیول تک مکان کیسے بنائیں گے اس بات سے ہیدگرائی شنطی تھے مہین پی ایم آواز کے ہیدگرائیوں نے شاسن پرساسن پر دہرہ رویہ اپنانے کا بھی آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ شہری چھتر میں ڈھائی لاک گرامین چھتر میں ڈیڑھ لاک روپے کی راشی دی جاری ہے جبکہ لوہا سیمنٹ اور ریت کے دام بڑھ چکے اور گرامین چھتر کے لوگوں کو بھاڑا بھی ادھک لگتا ہے نکالوانا ستولوار ہے ستولوار ہے پہلے کسٹ کی راشی آگئی گیا پہلے کسٹ کی راشی آگئی گیا کتنی راشی ہے پچیس ہزار پچیس راشی تو پہلے کسٹ کی ڈھلی ہے تو اس میں کیا مکان تیار ہو جائے گا نہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ مٹیریل بہت مہنگا ہو گیا ہے اور کیا ہے پچیس ہزار میں تو شریف لوہا آ رہا ہے بس ہو گیا باقی مٹیریل تو گٹی اور سیمنٹ لوگ اور ہم گریب ہے تو کہاں سے لہا ہے سرکار بڑے گریبوں کو پکا مکان بلوائیں گے پر کیا لگتا ہے نہیں نہیں تو وہ تو بول تو صحیح رہی ہے پر اس کے یہ ہے کہ وہ راسی کو بڑھا کر کے دے تو اس میں گریب لوگ سہمت ہو جائیں گے کہ بنا سکتے ہیں کسٹ کی راشی کتنی ہے پچیس ہزار ہے پچیس ہزار میں کتنے کیا کاملن تیار کرنا ہے پچیس ہزار میں تو ایسا ہے مکان ٹوڑتا ہے نیچے کا مطلب خونڈیشن تیار کرتے تو اس میں بھی ہم کو چالیس پچاس ہزار روپے ڈالنا پڑتا ہے جب نیچے کا خونڈیشن تیار ہوتا ہے جو راسی میری تینکوڑی راسی میں مکان بن سکتا ہے نہیں نہیں بن سکتا ہم کو ڈالنا پڑتا ہے جب ہزار سے کر جانے کرتے جب پانتا ہے یہ مانی کے سرکار جو پیا موسکا لاب دینے کلتے میں ڈوب رہے ہیں ہی ہاں کیا ہونا چاہیے اس میں راسی بڑھانا چاہیے سکتا ہے اور جیسے کسٹی جو راسی ڈالی تو یہ ابھی جب پہلی کسٹی ڈالی جب سیکنڈ کب ڈالے گیا سیکنڈ تو یہ فونڈیشن جیسے اوپر ہو جائے گا جیمین لیول پورا بن جائے گا اس کی بادی ڈالتی ڈال جاتی ہے یہاں اس سمیں مطلب اپنے کو سرجہ ہائٹ تک کی دکھانا پڑتا ہے سور کرنا چاہیے تو ڈالہ گیا urgency ماں خیال ڈال Tag ڈال ڈال جو ڈائم ہدا ڈال ڈ Analysis ڈال ڈال ڈ безопас ڈال ڈ جنپا پنچیات لالبرہ کے پردھان منتری آواز یوڈنہ کے بلوک سمنویک کوری شنکر رہنگ ڈالی نے بتایا کہ لالبرہ جنپا چھترے میں ورس 2022 میں پردھان منتری آواز یوڈنہ کے 7,785 مکام سوکرت ہوئے جس میں سے 6,714 ہیدگرائیوں کے کھاتے میں پرثم کسٹ کی 25,000 روپے کی راسی آ چکی ہے ایوان 9,447 مکان بن کر پون ہو جگے عام لوگوں کی دھارنہ ہے کہ انٹیبائٹک دواؤں سے کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے جہرہ سی سردی جکام یا معمولی درد ہونے پر بھی انٹیبائٹک لے لیتے ہیں میں چکیس سک بھی مریضوں کو انے دواؤں کے ساتھ انٹیبائٹک کا دوز بھی دینے کے پیچھے نہیں ہٹتے یہی نہیں پینا چکیس سک پرچی کے میڈیکل دکاندار بھی بیماری بتانے پر گرہاکوں کو انٹیبائٹک دواؤں دے دیتے ہیں لیکن یہی انٹیبائٹک دواؤں جان لے بھا بھی ثابت ہو سکتی ہے جانکاری کا نصار انٹیبائٹک دواؤں سے زیادہ استعمال سے لوگوں کے سری میں روک پرتی روزک شمتہ کم ہوتی جاتی ہے اور پھر انٹیبائٹک دواؤں بھی روک پر بے اثر ثابت ہوتی ہے ان دنیوں جلا ہی نہیں بلکہ پردیش اور پورے دیش میں سنکرمن کا دور چل رہا ہے ایسے میں جلا مکھلے سہیت انگرامی چھتروں میں اچھی گستک انٹیبائٹک دواؤں کا دھڑالے سے اپیوک کر رہے ہیں لیکن عام لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ انٹیبائٹک دواؤں کے پرتی ان کی اندیوان گیکہ تک ثابت ہو سکتی ہے دیکھو ایسا ہے کہ انٹیبائٹک جو ہوتا ہے وہ ایک دم شروع سے اپنے کو چھوٹے فرس جنریشن سے لے کے چالوں کرنا چاہیے ایک دم سے فور جنریشن پر نہیں جانا چاہیے یہ اتنی سج بات ہے پر آج کل کیا ہے پرائیوٹ میں بھی لوگ بھاگ لکھنے لگے ہیں بچے جیسی آتے ہیں تو ایک دم سے فور جنریشن انٹیبائٹک سے شروع کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے بچے کو اگر ابھی سے انٹیبائٹک کا ریزیسٹنس ہو گیا تو وہ آگے جا کے جب بڑا ہوگا تو اس کو اس سے ٹکلی ہو سکتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے اپن جو جنریشن انٹیبائٹک ہیں not all the time انٹیبائٹک ہر بار ضروری ہے کہ اس کو استعمال ہوتا ہے viral infection ہے تو انٹیبائٹک کا کوئی رول نہیں ہے bacterial infection ہے یا دوسرے infection ہے تو اس میں اپن یوز ضرور کرتے ہیں بٹ اس کا یوز جو ہے وہ تھوڑا سپیسیفک ہونا چاہیے بہت زیادہ NGT کے آدیش کے بعد شہر کے بوڑی مہرہ تالاپ سے اتھکرمن ہٹانے کی کاروائی سے پہلے تالاپ کی بھومی پر ورسوں سے نباس کر رہے ہیں لوگوں کے دبارہ شہر کے بس اسٹینڈ میں انشجت کالین حلطال شروع کر دی گئے گروہر کو نگر کے بس اسٹینڈ میں انشجت کالین دھرنا دے رہے ہیں لوگوں کے دبارہ پرشاسنک ادھکاریوں کے اس کاروائی کا ویروت کیا جنہوں نے اتھکرمن ہٹانے کے نام پر پکشپات کی جانے کا بھی آروپ لگاتے ہوئے پہلے بوڑی تالاپ کا سیمانکن کرانے تالاپ کے سمپورن اتھکرمن کو چھنیت کرنے بوڑی تالاپ میں اتھکرمن کر بنائے گئے سمتہ بہون سہیت انیے لوگوں کے دبارہ کیے گئے اتھکرمن کو ہٹانے سب سے پہلے دیوی تالاپ کو اتھکرمن سے مکت کرنے اور اسٹاپن کے لیے اچھی تستان کر سب کو پٹے جاری کر ان پٹوں میں پی ایم آواز یوجنا کے تحت مکان منا کر دی جانے مانگ کی گئے جو کی دیوی تالاپ توڑنے کا ہے آپ دیوی تالاپ توڑ دو اور سمتہ بہون توڑ دو ہم لوگ سولہ لوگ اپنے آپ سولہ مکانوں کو توڑنے کو تیار ہیں اور ہمارے لوگوں کو جو جمعین دے رہا ہے تو بلکل اچھے سا جمعین دو نا بھئی جمعین دے دو ٹھائی ڈھائی لاک روپے دے دو ہم لوگ خود بنا لیں گے اپنا جمعین تو دے رہے نا بھولی بندہ کو دے رہے ہیں نو لوگوں کو وہ جمعین دے رہے ہیں ایک سو پچپن لیکٹی کون ہے ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہاں کہ وہ ایک سو پچپن وہ معلوم نہیں ہے ایک سو پچپن کو ڈال کے دے رہے ہیں جس میں کی وہ نو لوگوں کو دے رہے ہیں اور جبکی اینو سی میرا پاس بابولال گورجی نے اینو سی دیئے جلہ مکہلے سے لگے ہوئے گرام انتھانا کے انترگت گرام کوسمی کے پیپل چوک میں آدھا درجان لوگوں نے بلوہ کرتے ہوئے ایک بیکتی کو لکڑی اور ہاتھ بک کو اسے مار پیٹ کر کھائل کر دیا تین فروری کو دو بجے قریب یہاں گھٹنا آپسی رنجس کے چلتے ہوئی اس گھٹنا کے پورو ملین نے سریکھا میں عشوک وچھرکر گرام بغدرہ نیوازی اور پیملتہ گونے کا روان نمبر 3 نیوازی کو اس طرح مار کا چھوٹل کیا تھا اس کے بعد اگر تو وارداد گھٹی تھوئی پرافت جان کا ارکنو سار ملین وہاں نے سریکھا نیوازی پینٹنگ کا کام کرتا ہے بتایا گیا کہ عشوک وچھرکر گرام بغدرہ نیوازی کی سریکھا آنگنواری کے سامنے کٹنگ کی دکان ہے تین فروری کے دو پر دو بجے قریب عشوک دکان کے سامنے بیٹھا تھا اور پاس میں ہی پریملتہ گونے کر ایوام سوریندر بنجاڑے کھڑے تھے اسی سمیں ملین وہاں نے ہاتھ میں داڑی بنانے کا اس طرح لے کر آیا اور اسک کو گاؤں میں کیا کہہ رہا ہے کر کر اس بات تو بھی بات کیا اس بات کو لے کر ملین نے اسکو کو اسلیل گالیاں دی تب ہی ملین نے اسکو کو اس طرح مارا جو اس کے ناک میں لگا بھی بچاؤ کر نے پریملتہ گونے کر آئی تو اسے بھی ملین نے اس طرح مارا جو اس کے دائنے ہاتھ کے پنجے کے انگوٹے پر لگا اس گھٹنا کو مہا کے لوگوں نے دیکھا تب ملین اسکو کو پریملتہ کو اس طرح مار کر بھاگ رہا تھا تب ہی کوسمی پیپل چوک کے پاس قریب آدھا درجن لوگوں نے ملین کو پکڑ لیا اور ہاتھ بک کو لکڑی سے مار پیٹ کر دی ملین کو گمی روپ سے گھائل ہو کر وہاں بےوش ہو گیا تھا اور اس کی خبر ملتے ہی اس کے پریوار کے لوگ آئے اور گھائل ملین کو جلہ اسپتال لاکر بھرتی کیا گیا ہے بتایا گیا کہ اس گھٹنا کی سجنا ملتے ہی گرامینتھانہ ناوی گاؤ سے اپنی رکشہ کومیندر گوتم سہی تنیا پولیس کرمشاری جلہ اسپتال پہنچے اور گھائل ملین کے پریجنوں سے پوچھ ساج کی اس باردات میں گمی روپ سے گھائل ملین کو جلہ اسپتال سے میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا ہے اس ماملے کی جارج گرامینتھان پولیس کے دوارہ کی جاری ہے وہاں کوتوالی پولیس اسوک وچرکر 25 وش گرام وارڈ نمبر آٹھ بگدر راتھانہ گرامینتھانی نیوازی کے دوارہ کی گئے ریپورٹ پر میڈیند مہانے کی بیروت دھارہ 294 323 506 بھاتی دنڈے ویدھان کے تاتھ اپراد درچکر ویویجنہ شروع کی ہے پچھلے دو ورسوں تک لاغڈاؤن کی مارجنلے کے بعد بھی نیجی اسکول سنچالکو کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جہاں لاغڈاؤن میں اسکول بند ہونے کے چلتے جہاں ایک اور اسکولوں میں بچوں کی درج سنکیہ کافی کم ہو گئی ہے مہین دوسری اور اور ورس 2019 بیس سے شہسن کے دوارہ نیجی اسکول سنچالکو کو آج تک آرٹی کی راسی کا بھکتا نہیں کیا گیا ہے مہین ٹی سی کے سندر میں جاری کے گئے نبی نادیش کا بھی جلے میں کڑائی سے پالا نہیں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سکول سنچالکو کے آئے دینوں جاری کے جا رہے ہیں نئے نیمو اور آدیشوں نے نیجی اسکول سنچالکو کی مشکلیں بڑھاتی ہے سمجھ سے یہ ہے کہ آرٹی کا پیسہ نہیں پا رہا ہے جسی کس کا جسری سمجھ سے یہ ہے کہ آئے دین جس جلے میں اگر بیماری فیلی ہے اس جلے کو بند کروا دینا چاہیے ہمارے جلے میں تو ایسی کی بات نجر ہم کو زیادہ نہیں آ رہی ہے تو آئے دین اسکول بند ہو جاتے ہیں تیسری بات بینہ ٹی سی کے ایڈمیسن دے دیا گیا اور اب جب یہ آدیش نکلا ہے کہ ٹی سی بلوائی جائے جن اسکولوں میں بچے گئے ہیں تو وہاں کے پرنسپل تو دھانا چار ٹی سی نہیں مانگوارے ہیں جدی وہ ٹی سی مانگوارے تو ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کی جو سلک ہے بکایا وہ آ جائیں یہ بھی ایک بہت بڑی سمجھ سے آئے ایک سمجھ سے یہ ہے کہ ماننے تک کے لیے ابھی سنا ہے ہم نے کہ پہلی سے آٹھوی تک کے لیے بھی سلک لگنے والا ہے نہیں نہیں ہم آتے ہیں کورونا کال میں تو چھوڑ دینا چاہیے سلکھوں کو ایک تو پالک ہم ہم کو فیس نہیں دے رہے ہیں ہم کیسے اس کو چلا رہے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں اور اس کے بعد ہی ایسے نیم آتے ہیں کہ جس میں ہم کو بہت کرتے ہیں دیش میں سب سے سستہ آواغمن کا سادن ریلوے ہے جس سے روجانہ لاکھوں لوگ اپنی منجیل پر پہنچتے ہیں ریلوے سے کنیکٹیویٹی ایک اچھا سنکت مانا جاتا ہے کہ بیعپار اور آواغمن دونوں کے لیے پرانتو برطمان میں آج بھی کئی ستھانوں میں کنیکٹیویٹی ادوری ہے جس کے کارن لوگوں کو سمسیہ ہو رہی ہے بالک ہاتھ اور واراسونی میں ریلوے ٹیک لنبی دوری کے لیے کنیکٹیویٹی تیار کر چکا ہے پرانتو برطمان سمائے تک دکچین پورو مدھی ریل منجن لاکپور کے دبارہ سوائم کی کوئی لنبی دوری کی ٹرین سنچالیت نہیں کی جاری ہے جس کے کارن جیلے سہید چھتر واشیوں کو ویبھی نے پرکار کی سمسیہوں سے جھوڑنا پڑ رہا ہے جس کے لیے لوگوں کے دبارہ ریل منطرہ لائے اور کنڈرے ریل بوڈ سے بالک ہاتھ جیلے سے لمبی دوری کی ٹرین سنچالیت کی جانے کی مانگ کی جاری ہے جس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو بچے یہاں سے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے سکسا کے چھتر میں جوالتپور، چھندوڑا، ویدیسا، کوٹا، ناکپور تو یہ ان کو یہاں سے جانے کے لیے بس سے آردھک بوچ پڑھ رہا ہے اور اس آردھک بوچ کو یادی ریلوے دیپارٹ کم کر سکتا ہے یہ ریل کا فیرہ جیدہ جیدہ بڑھا ہے جس سے کہ یادی مان لو یادی کسی بچے کو کو ایڈیوکیشن کے لیے یا کسی اپنے بوزرگوں کو میڈیسین کے لیے میڈیکل سویدھائیں کے لیے ناکپور، رائپور جانا ہے تو اس سے بس سے جانے میں کافی آردھک بوچ اٹھ رہا ہے اور یادی ریلوے اپنا فیرہ بڑھاتا ہے یادی سٹارٹ کرتا ہے تو آم ناگری کو کافی سویدھائیں ہوگی آردھک چھتی سے بچیں گے ریلوے کے تو بہت ساری سمسیہ ہیں مگر ابھی جو ٹرینیں جو چل رہے ہیں اس میں سب سے بڑی ایک سمسیہ آئے کہ ہمارے بھارہ سونی سے اور بالا گاٹ سے ناکپور کے لیے ڈائریکٹ سو ٹرین نہیں ہے اس کو ساتھ مطلب سب سے پہلے ریل پرابندن نے اس کو چالو کرنا چاہی کہ اگر یہ ریل سے چالو ہو جائیں گے تو ہمارے جو بچے ہیں ہمارے یہاں کے بچے اور جتے بھی ہمارے جو ویسا ہے سارا ناکپور سے جوڑا ہوگا ہے ناکپور سے ناکپور سے کنیکٹویٹی ملنا چاہیے یہ سب سے زیادہ مہت کون بات ہے یہاں لیے ٹرین کو بہت جلدی چالو کرنا چاہیے جس سے ہمارے بالا گاٹ کے بچے اور اوڈدیو آپ پر سارا سب اور کورونا کال میں اگر سب سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو ہمارے ہاسپیٹل کے لیے ناکپور یہ ایک ایسا سنٹر ہے کہ جہاں ناکپور لوگ سب سے زیادہ مریض وہاں جاتے ہیں اس لئے ناکپور کے لیے ٹرین یہاں سے بہت زیادہ نیمار دکچین پورو مدھے ریلوے منڈل ناکپور کے انترگت گوندیا سے جوالپور مارگ اتر سے دکچین جوڑنے والا ریلخند ہے اس میں سے بالاخار سے جوالپور بالاخار سے کٹنگی ریلخند اور کٹنگی سے تیروڑی نیا ریلخند کا جس کا نیرکشن سیفٹی ریلوے کمیشنر کے دوارا کیا جا چکا ہے پرندو پندرہ مہینے بیچ جانے کے باد بھی مالگاڑی ہی چل رہی ہے جبکہ جلے کے لوگ چاہا رہے ہیں کہ اس مار پر بالاخار سے سیدھی ریل سے واناکپور رائیپور جوالپور اتر بھارت دکچین بھارت کے لیے ملنا چاہیے جو ورطمان میں نہیں ہے اس کے لیے دکچین پورو مدھی ریل منڈل کو سیم کی ٹیم چلانی چاہیے یہ ریلوے کے جو کام تھے وہ تو پورے کمپلٹ ہو چکے ہیں جو الیکٹرانیک ٹرینوں کے لیے جو کام چالو تھا یہاں سے بالاخار سے جبالپور بایا وارا سوی کٹنگی کروڑی اور جبالپور سے گوندیا ناکپور بھی چالو کرنے کا جو چل رہا ہے یہ کیندری نیترکتر کا کام ہے کیندر کے ریل منتری کے ہاں میں ہے ابھی کورونا کال اگر ہماری مانگے ہیں کہ یہ جلد سے جلد چالو ہو تاکہ یہاں پہ یادریوں کو اور جن کو سواست لاپ لینا ہے ان کو جو تکلیپوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جلد سے جلد رہت کا کار ملے گا بہت سی جو کرائیوں کی بیدی لگتی ہے بسوں سے جانے میں یا اپنے پرسنل سادن سے جانے میں اگر ریل چالو ہو جائے گی گونڈیا سے کٹنگی اور کٹنگی سے تیروڑی بیچ میں ریل مارک نمین ریل مارک بنا اور اس کا بھی ویدیو تکران ہو گیا اور تیروڑی سے تمسر ریل لائن کا بھی ویدیو تکران ہو گیا پر دکشن پور مدی ریل مانڈل دوارہ ورطمان میں شرف گونڈیا سے کٹنگی گونڈیا سے سامنا پور اور اتواری تیروڑی ایک ایک ٹرین اور گونڈیا سے کٹنگی چار پھڑی چلائی جا رہی ہے اور پسیم مدی ریل مانڈل دوارہ ریوہ سے اتواری تیری دوشی ٹرین چلائی جا رہی ہے اور ایک سامنا پور ٹرین گیا سے مدراز چل رہی ہے کنطو ہم لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ ایک ور سپون ہو گیا اس مارک کا پورا ویدیوٹی کرن ہو چکا ہے تو آپ یہاں میمو ٹرین اور ویدیوٹی کرن کی سواری گاڑیاں پرارم کر سکتے اتوار بھارت سے ڈکشن بھارت کو جوڑنے والا 275 کلومیٹر دوری والا ریل خند ہے اور اس پہ دکشن پور مدی ریل منڈل دوارہ ورطمان میں ایک بھی لمبی دوری کی سیدھی ریل سیوہ پرارم نکی گئی ہے ہماری مانگ لگاتا رہی کہ ناکپور جوال پور رائی پور پہ اس مارک کی سواری گاڑی پرارم کی جائے ایوام کچھ ٹرین مارک پریورتیت کر اس مارک پہ پرارم سکتے سکتے سکتے